موسیقی 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 گریمہ جی لگاتار گریمہ جی اس طریقے کی باتیں اٹھ کر سامنے آتی ہیں کہ کانگریس جب وپکش کی بھومکہ نبھا رہی ہے تو وہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتی اس طریقے کا کاؤنٹر نہیں کر پاتی بی جے پی کو یہ مجھے لگتا ہے ایک نیریٹیف دیش کے اندر بنایا جا رہا ہے کہ کانگریس وپکشی دلتی افسی زندہ داری کا نربہ نہیں کر رہی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کسان آندولن ہو چاہے مہنگائی ہو چاہے مہنیلہ سرکشہ ہو ہر چیز کو لے کر کانگریس نے برہد پرگرشن کیا ہے چاہے وہ سنسد میں ہو چاہے گران سبا میں ہو چاہے پڑک پر ہو گریمہ جی آپ نے کسان آندولن کا ذکر کیا اس لئے پوچھنا چاہوں گا کسان آندولن سے کانگریس کا کیا لینا دینا کیونکہ کسان آندولن میں جو کسان نیتا موجود ہیں وہ تو کانگریس کو اس میں اپنی بھومکہ میں نہیں مانتے نہیں دیکھئے اگر ان کو اپنا آندولن نون پولٹیکل رکھنا ہے تو ہم اس کا پورا سممان کرتے ہیں پوری رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا کرتب یہ ہے کہ ہم اپنے آدمداتاؤں کا جو کرل ہمارے اوپر ہے ہمارے تالی میں روٹی پہنچانے کا کام اس نے سالوں تک انہوں نے کیا اس بیج کی آرٹیکی اگر بچی ہے اگر ہم اتنے بڑے کرونا آفدہ کی سماعے پر بھی ریسیشن میں نہیں گئے تو اس کا کارن سے بھی یہ ہے کہ ہمارے وہاں 67 تو 68 پرسن کسان ہیں گریما جی یہ بتائیے گا گریما جی یہ انوکھے پردرشن کرنا جس طریقے سے جب بی جے پی وپکش میں ہوا کرتی تھی تب وہ سلینڈر لے کر پردرشن کرتی تھی تب وہ سر پر سلینڈر لے کر پردرشن کیا کرتی تھی آپ اس طریقے سے زمین میں دھز کر پردرشن کر رہے ہیں یہ فوٹیج کھانے کا طریقہ ماتر سمجھتی ہے جنتا جنتا اس سے کیسے ریلیٹ کرے گی دیکھیں جنتا کی آواز ستہ دھاری دل تک پہنچانا مین مکتد وپکشی دلوں کا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جب بھاجپا نے کیا انتی کو کوپی کرے آج کہاں ہیں وہ ساری نیتریاں اور نیتا بھاجپا کی وہ تو ستہ میں بیٹھ گئے ہیں آپ بھی ستہ میں بیٹھنے کے سپنے دیکھتے ہوں گے نہیں نسچت اور پر راجنیتک گلت اور جنتا کا بھلا ستہ میں رہ کر ہی کر سکتا ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کہ تاکی جانتا کی زیادہ جنتا کو لابان تو آپ کا یہاں پر موٹیف کیا ہے گریمہ جی موٹیف کیا تھا اس پورے پردرشن کو کرنے کا ستہ کی چابی کو چورانا تھا یا پھر یہاں پر جنتا کے مردوں کو حل کرنا تھا میں نے کہاں آپ سے مکتہ دیکھی ہے ستہ دھاری جو دل ہے وہ کمکرن کی نیت میں سوچتا ہے پرچن مہومت اور دبل انجین دیا جا چکا ہے اس لیے اتنا زیادہ اہنکار اپنے مرد میں مرد مرد سوچتی ہے کہ اس کو جنتا کا دکھ در دکھائی نہیں پڑتا اور یہ ایک طریقہ ہے اور ہر تارے کرتا تھا نیتا کا اپنا طریقہ ہوتا پردرشن کرنے کا تو مجھے لگتا ہمیں اس کا تمامان کرنا چاہیے پردرشن کی آڑ میں یہ ایکٹ ٹھیک ہے گرما جی پردرشن کی آڑ میں یہ جو ایکٹ کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے solution کا نکلا solution oriented باتیں ہونے چاہیے کچھ solution نکلا ہے کچھ وہاں پر پرشازن سے آپ کی بات چیت ہویا کسی کو آپ نے یاپن دیا کیا کچھ کیا ہے اس کے بعد نہیں دیکھئے یہ تو وہاں پہ ثانی لوگوں کو پتا ہوگا کیا انہوں نے کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب دونگی بہری سرکار کی کانوں میں جھو رہنگی ہی اور جنتا کی آواز بننا جنتا کی آواز دکھانا وپکشہ کام ہوتا ہے اور وہ بکو بھی جب آیا گیا ہے گریمہ جی جب سرکار نے کسان دیتے نو مہینوں سے اندولن کر رہے ہیں جب وہاں جون نہیں رہنگی تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ اس طریقے جمین میں دھسنے سے کچھ نکل کر سامنے آئے گا گریمہ جی گریمہ جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کٹھن سوالوں سے آواز آنا جانا بند ہو جاتی ہے آپ سن پا رہی ہیں مجھ کو ہاں بتائیے سوال میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں کہ کسان بیٹھے نو دس مہینوں سے اندولن کر رہے ہیں اس درمیان تو سرکار کے کانوں تک جو نہیں رہنگی تو ایسے میں یہ جو آپ نے جو ایکٹ کیا ہے جس طریقے سے دھسنے کا زمین پر دھس کر کچھ سیکنڈ اور منٹ کا کام جھتی ہے اس سے کچھ ہوگا فر پڑے گا کسان بھی لگاتار کر رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ ہے نہیں وہ لگاتار آندولن کر رہے ہیں پر آپ نے دیکھا کہ جو کانون کسانوں کے لئے بنایے گئے ان میں انہی سے انہی کا confidence نہیں جیتا سرکار نے ان کو اس کا حصہ نہیں بنایا جب آپ نے درافٹ کیے یہ کالے کانون اس وقت کسانوں کی بھونی کا اس میں نگل میں رہی تو ہمارا صرف ماننا یہ ہے کہ جب آپ جیس کی درافٹ کرتے ہیں آپ یاپاریوں کی نہیں ست لیتے آپ کالے کانون بناتے ہیں کسانوں کی ست نہیں لیتے آپ دہستان امبورٹ بناتے ہیں اس میں پندہ پروشتوں کی رائے نہیں لیتے گریما جی یہ بتائیے گا کہ گیس ڈیزل اور پیٹرول کے پرائزز کو لے کر ہائک کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا پرائز چل رہا ہے اس سمائے پیٹرول کا یا ڈیزل کا آپ کے پردیش میں بہت کل پتا ہے یہاں پار چلا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل چلا گیا ہے ایٹی پی سے بھی پار تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساری جو اوبھوک کی وقتویں ہیں اس سے سیدھے سیدھے اثر پڑتا اور ہمارے ٹرانسپورٹرز نے کرایا بھاڑا دس سے پندرہ پرسن بڑھا دیا ہے ایسے میں ہمارے پچھلے دنوں سماچار پتروں میں یہ خبر آئی تھی کہ ہمارے جو گرامین انچل ہیں پروتی انچل ہیں وہاں دھائی سے تین ہزار روپے کا ایک سیلنڈر پہنچ پا رہا ہے کہ تو اس کا دھولان ہی اتنا مہنگا پٹ رہا ہے گرمہ جی دوہزار بائس پر چناؤ ہویا آپ کے پاس کیا کچھ ہے کیسے پرائز کم کیجئے گا ہم یہ ساری ان کی جو ناکامیاں ہیں ان کا جو اکرمنیتہ ہے نہیں راجبیتی کی بات نہیں گھڑیت کی بات کر رہا ہوں پرائز کیسے کم کریں گی جب ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم بول ہماری کوٹ میں ہوگی اور ہم نے کیا ہے ہم نے کر کے دکھایا ہے ہم نے سرسر سالوں میں جب کروڈ آئل کا پرائز سچے تھیل کا انتراشتی مارکٹ میں پرائز ایک پہ اٹھالیس ڈالر پرسی بیرل گیا وہ تو آج بھی سرکار بھر رہی ہے سرکار کہتی کہ اس اوائل بانٹس کو آج بھی ہم بھر رہے ہیں دیکھیں تیس لاکھ سروڈ روپیہ سرکار ان ڈیزل اور پیٹرول کے بڑے داموں سے اپنی جیبیں بھر چکی اپنے پنجی پتی ساتھیوں کو لابانویس کر چکی ہے آج ہم وہی اسی کا لیکھا جو کا سرکار سے مانگ رہے ہیں کہ جو تیس لاکھ سروڈ کی آپ نے اگاہی کری ہے پیٹرول ڈیزل سے وہ کہاں گئی اس کا کیا کیا وہ وکاسکار یہ دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں جو آپ نے ان پیسوں سے کرنے سے تو یہ ساری باتیں ہیں اور جس وقت کانگریس سرکار میں آئے گی کانگریس اپنے انساپ سے دیش کو چلائے گی ہم نے ستر بہتر سال ہو گئے ہم چار سر روپیہ نہیں پہنچا پائے گیس کے داموں کو سلندر کے داموں کو اور آپ نے ماتر سات سال میں آپ دیکھنے کہ ہزار پہنچا دیا تو اچھے دن کا وعدہ کرتے کر کے آپ نے کتنے برے دن برے دیش کے لا دیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا گریما جی گریما جی اترا کھڑ میں دو مکھے پارٹیاں ہیں ایک ہے کانگریس دوسری طرف ہے بی جے پی بی جے پی والے کہتے ہیں کہ آپ نے ادھار لے کر یہاں پر تیل سستہ کیا وائل بانڈز کو آج بھی اس کرزے کو آج بھی ہم لوگ بھر رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بی جے پی والے وہ اپنی جے بے بھر رہے ہیں جنتہ کیا سمجھے کس کو صحیح مانے میں نے دیکھے پرچیکشن کیم پرمانم پورے سترہ سالوں میں پیتالیس ہزار کروڑ کا یہاں ادھار لیا گیا آٹھ مکتمنتریوں کے دوارہ اور اب جو بھاجپا کی پچنگ بہومت کے تین مکتمنتری آئے انہوں نے اکیلے نے پچیس سے تیس ہزار کروڑ رکھیا ادھار لے لیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پیتالیس ہزار کروڑ سترہ سالوں میں لیا جاتا ہے اور ان ساڑھے چار سالوں میں تیس ہزار کروڑ ادھار لیا گیا ہے سرمچاریوں کو تنکوا دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بولیس گریٹ پہ بڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے آنگن باری اور ہماری آشا بہنوں کا ماندی بڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہیں دوسری طرف باتیں ان کی اور اپنی سرکار کو بچانا نہیں جانتے مہم بچانا جانتے پھر بچا لیتے چل خیرے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے گریمہ جی تو یہ انوکھا پردرشن راجنیتی کی لیلہ ہے جو کہ اپرم پار ہے یہ انوکھا پردرشن ہے جہاں پر مہنگائی کے خلاف ویروح پردرشن کرتے ہوئے پردیش سچیو صاحب زمین کے اندر دھنس کر کانگریس پرتیش سچیو کا یہ انوکھا پردرشن دیکھنے کو ملا جہاں پر زمین کے اندر دھنس کر انہوں نے پردرشن کیا ہے وہیں رودر پریاغ میں پورو کابینا منطری ماتور سنگھ کنڈاری نے کہا کہ رودر پریاغ جلے میں کچھ لوگ افواہ فیلا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا رودر پریاغ ویدھان سبح سے چناؤ کی تیاری کر رہا ہے یہ لوگ جھوٹی افواہیں فیلا کر لوگوں کے مند میں بھرم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنتہ کو ساف دھان رہنے کی ضرورت ہے رودر پریاغ ویدھان سبح کے ویقاس کو لے کر لمبے سوے سنگھرش کیا جا رہا ہے جو ویقاس کارے پہلے نہیں ہو پائے ہیں ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے گا رودر پریاغ میں پترکاروں سے واجچیت کرتے ہوئے پورو پروتیہ ویقاس منطری پورو نیتا پرتیپکش اور پورو سچائی منطری مادبر سنگھ کنڈاری نے کہا کہ رودر پریاغ ویدھان سبح کا انہوں نے دو بار پرتی ندھتو کیا ہے اور آج بھی جنتہ ان کے کیے ہوئے کاموں سے کافی خوش ہے ان کے بعد ڈاکٹر حرک سنگھ راوت اور بھرت سنگھ چودری رودر پریاغ سے ویدھائق بنے لیکن دونوں ہی نیتاؤں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جسے جنتہ یاد رکھ سکے یہ دونوں ہی نیتاؤں اپنی اپلبدیوں کو جنتہ کے سامنے رکھیں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مادبر سنگھ کنڈاری بھرد ہو گیا چناؤں کیوں رڑ رہا ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں وہ پچیس برس کا لڑکا میرے ساتھ آ جائے جو ویدھائی کا چناؤں رڑنا چاہتا ہے اور وہی چڑھائی میں چڑھ سکتا ہے کہ مادبر سے کنڈاری چڑھائی سکتا ہے مگر میرے اندر چھمتا ہے آزوی اور جنتہ کی پٹی میری رلک ہے کچھ ادورے کام ہیں جن کاموں کو میں نے پورا کرنا ہے میری منصہ ہے کہ یہاں پر جڑی بھوٹی کا اتفادن کروں گا یہاں پر لیمن گراس کا اتفادن کروں گا لیمن گراس پر آدھاری پودیو لگاؤں اور جڑی بھوٹی پر آدھاری پودیو لگا یہاں پر پھل پٹی یوزنا کا سریگنیس کروں گا یہاں پر میں سوروگدار یوزنا کا پریاست کروں گا میں نے آج ابھی رتوڑ سے آرہا ہوں میں کپاس کے بیج بھوئے ہم نے اب پود ہوگی اس کو ہم لگائیں گے میرا ادھر سے یہ ہے کہ کپاس کے پود سے ہم کو کپاس ملے گا دھاگا بنائیں گے دھاگا کو رنگین کریں گے کپڑے کا بنائیں کریں گے سلائی کریں گے ارطات ہم کو روزگار مل پائے گا بینولا ملے گا پسوں کے چارے کا کام آئے گا دوند گارہ ہوگا مکہن ہوگا اور گھی بھی عدیق لگے گا موکے کوپاگانستانہ شیطر میں گاؤں کے ہی تین بچے جب سوچ کے لیے نکلے تو گاؤں کے پاس برساد کی وجہ سے گڑھے میں گرامیڈوں نے آنن فاند میں موکے پر پہنچ کر تینوں بچوں کے شو کو باہر نکالا ہے جس کو دیکھنے کے لیے پورے گاؤں کی بھیڑ اکھٹا ہو گئی وہیں اس گھٹا سے تینوں بچوں کے پریوار کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا وہیں سوچنا پا کر موکے پر پہنچی پولس نے پریجنوں سے مل کر ان کو ساتھنا دے کر بچوں کے شو کو پس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے تین بچوں کی پانی میں ڈوبنے سے موت ہوئی ہے یہ ماؤں کا پورا ماملہ ہے جہاں شوچ کے لیے بچے گئے تھے اور وہاں بچے گڑھے میں بھرے پانی میں ڈوب گئے جس کے بعد تینوں بچوں کی موت ہو گئی پولس نے تینوں ہی شووں کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے یہ تصویریں ماؤں سے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر جہاں پر تین بچوں کی ڈوبنے سے موت ہوئی ہے بتا دیں کہ بچے شوچ کے لیے گئے تھے جہاں پر گڑھے میں بھرے پانی میں تینوں بچے ڈوب گئے اور ان کی موت ہو گئی چھوٹ تو تھانا کوپاگنج میں لبک سبح سالہ سادھ ہو جی تین بچے سوچو گئے تین ایک گڑھے میں پانی بھارا ہوا تھا اس نے افسل کے تینوں کی مرتی ہو گئی یہ یہ یوسپو تھانا کوپاگنج کی رہنے والے تھے اور ان کی امیر لبک چاہ سے چھے بچے بچے کس طرح کھا گڈڈا چلے بولیٹن میں آگے بڑھتے ہیں تو اتر پردیش پولیس کی کارشیلی سے عمومن ہر شخص پوری طریقے سے واقف ہے جہاں پر بھی اتر پردیش پولیس کی بات آتی ہے تو کارشیلی کا انداجہ خود و خود لگ جاتا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے یو پی کے کانپور دہات کی پولیس چرچہ کا وشہ بن گئی ہے سوبے کے مکھیا بھلے ہی اپنی پولیس کے کسیدے پڑھنے میں تھکتے نہیں ہیں لیکن اسی پولیس نے اپنی کارشیلی اور عجیب تصویر سے ایک بار پھر سے خود کو چرچہ میں لاخڑا کر دیا ہے ماملہ دیورہ ہٹ تھانے کا ہے جہاں لڑائی جھگڑے کے ماملے میں پکڑ کر لائے گئے ایک دلیت یوک پرموت کو پہلے تو بڑی ہی بے رہمی سے ڈنڈا ہمیشہ اونچا رہتا ہے لیکن پولیس کی بربرتہ اس قدر بڑھی کہ خود تھانے میں موجود ایک منشی سے دیکھا نہیں گیا اور پولیس کی اس مار کے آگے اس منشی نے مورچہ کھول دیا مورچہ بھی کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی محکمے میں تینات دو دروگہ انیل سنگھ اور دیواکر پانڈے کے خلاف محکمے کے خلاف کھولے گئے اس انوکھے آپ کو بتا دیں کہ اس انوکھے محکمے کے خلاف جو انہوں نے مورچہ کھولا ہے ایسا پہلی بار سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس کی بربرتہ کے خلاف خود پولیس محکمے کے کرمچاری نے ہی آواز بلند کر دی دیورہات تھانے میں تینات منشی رام کشن اس سمیہ انیل پولیس کرمیوں کی آنکھ کی کرکری بنے ہوئے ہیں تھانے میں منشی کو دروگاؤں کی طرف سے دلت یوک کی بربرتہ سے کی جا رہی پیٹائی کا ویروت کرنا اتنا بھاری پڑ گیا کہ تھانے میں تینات دونوں دروگاؤں نے یوک کو مارنا چھوڑ کر اپنا سارا گسہ پیٹائی کا ویروت کرنے والے تھانے کے منشی پر نکال دیا بات اس قدر بڑ گئی کہ دروگا جی گسے میں آ گئے اور انہوں نے آنن فانن میں تھانے کے اندر ہی اپنے ہی ساتھی کرمچاری کے اوپر سرکاری ریوولور تان دی اور جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس معاملے سے کنارہ کرنے کی بات بول دی مہکمے میں تینات سیوگی دروگا کی اس حرکت سے منشی رام کشن اتنے آہت ہو گئے کہ انہوں نے تتکال پرواہو سے جلے کے اچھا دیکاریوں کو اس پورے معاملے کی جانکاری دے دی اس کے شلطے جلے کے پولیس عدیق شاک کشف کمار چودری موقع پر یہ رات میں تھانے پہنچ گئے اور معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے تھانہ دیورہ ہٹ میں تینات دو اپنی رکشوں کے دورا چہتر بھرمن کے دوران ایک وقتی کو مارا پیٹا گیا ساتھ ہی اس کو تھانے پر لاکر بھی مارا پیٹا گیا اور جب اس مارا پیٹ مارا پیٹا گیا تو دونوں ہی اپنی رکشوں کے دوارہ ان کے ساتھ بھی ابحضرتہ کی گئی اس شکایت پر دونوں ہی اپنی رکشوں کو نیلمبیت کیا گیا ہے ساتھ ہی جو پیریت برکتی ہے جس کے ساتھ مارا پیٹ کی گئی ہے اس کی شکایت پر ابیوگ پنجگرد کیا گیا ہے اور بیویچنا پر سلیت کی گئی ہے آگے ساکشوں کے آدھار پر انہوں نے کاروائش سنسیت کی جائی ہے ایک بیویچنا پکڑ کر لائے تھے تھانے اس کو تھانے گیٹ پر کی بے رحمی سے مار پیٹ کرنے لگے مجھے جانکاری ہمیں تورنٹ اس کا بیروت کرنے لگے اور جو بکرمچاری تھے انہوں نے بھی منع کیا کہ مت مارو آویس نے آ کر کے ہمارے اتنے کہنے پر ان کو بچانے کے لیے کہیں اس کو جان سے مار نہ ڈالیں بچانے کا پریاز کی ہے تورنٹ انہوں نے پیسٹل اپنی لوڈ دیا اور ہماری طرف تان دیا منوز سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منوز سنگھ سب سے پہلا تو یہی سوال رہے گا کہ کون سی ایسی علاوکک بوٹی لے کر یہ کانپور پولیس کام کرتی ہے کہ دیر سویر آئے دن سرکھیوں میں آ جاتی ہے منوز سنگھ جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں یہ آپ کی آواز آ رہی ہے جی منوز جی مجھ کو آپ کی آواز آ رہی ہے آپ میری آواز سن پا رہے ہیں بہتر ڈھن سے جی جی منوز جی یہ بتائیے گا ایسی کون سی علاوکک بوٹی لے کر یہ کانپور پولیس کام کرتی ہے کہ آئے دن دیر سویر سرکھیوں میں آ جاتی ہے جی منوز جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کانپور پولیس کیسے ان کا کریا کلاب کیا ہے کہ آئے دن یہ ٹی وی چینلز کے ہیڈ لائن بن جاتے ہیں کانپور پولیس میں ایسا کیا ایسا پردرشن کیوں کرتے ہیں یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو یہ سامنے میں ملنے سے پڑھے گی کہ جہاں اتر پردرشنی کانپور پولیس کا بھاو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک پولیس کا بھاو کچھ بھنا چاہتے ہیں پولیس کے لیچ میں کل تجور گاہوں کا جو نیواتی ہے پرموز سا دو ایسا ہی انہوں نے اس کو خیر سا دو ایسا ہی سا دو ایسا ہی اس کے بعد پہنی گیارہ وج سانے پہنچ رہا ہے درمیان میں ان لوگوں نے کہاں اس کو رکھا ہے کسی بات تو جانکاری نہیں ہے اس کے بعد میں سے دے رہنے سے جانوروں پر مارتے رہے ہیں مارتے مارتے اس کو تھانے بھی لے گئے ہیں جہاں پر تھانے پہنچے ہیں تو اس کو جانوروں پر مرے گئے تو وہیں پہ موجود اسٹاف نے اس کا ورود کیا جس پر مار جائے گا جانوروں پر امت مالے تو اسی درمیان میں وہاں پہ ہیڈ منسی جو ہیں منسی جوارہ بھی لے گیا ہے تو جو یہ ایسائی ہیں آنیل بھواریا اور دیوکر پانے انہوں نے اپنی کرکایت رکھر کے لوڈیٹ کر کے ان کو پر تاندی اور گالیاں دیتے ہوئے بولے اگر تم دیس میں بولنے تو انہوں نے اپنی جان بچاتے ہوئے تیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد انہوں نے پلس وارڈ کے آلہ آزکاری اس کی چونچنا دی جس کے بعد پلس وارڈ وہاں بھاگا ہے کہ جو پورا گھجنا کرم ہے وہ پلس ویسٹیسن میں لگی سٹی ٹی 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 کیمرے میں کیب ہو گیا ہے جس کی ریکارڈنگ باقاعدے انہوں نے دیکھی اس کے بعد انہوں نے کو سسنے لے گیا سپنٹ پر تاری پرہ پر پراثنہ پتر لے کر کے ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے ٹھیک ہے ابھی آلہ دکاریوں کی طرف سے ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ابھی اور کیا لیا جا سکتا ابڈیٹ یہ منوار جی یہ جانا چاہتا تھا کہ جو دونوں دروگاں ہیں جو بندوق تانتے ہیں پٹائی کرتے ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے ابھی کا ابڈیٹ کیا ہے آلے اپ ڈیٹ میں تو ابھی یہ دیکھا جائے سکتا ہے کہ ابھی انکوپر سپسنٹ کر دیا گیا ہے اور سپسنٹ کرنے کے بعد جب آئے جات کے بعد بھی سارت پسکیو کو رکھ کے انکوپر کاروائی سال تو ابھی انکوپر کاروائی نہیں کی گئی ہے جو بھٹنا کنم ہے وہ سکی تیوی سکتے کے آدھار پر ہی پوری جات کی جا رہی ہے جی بہت بہت شکریہ منوج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ ایک اور کارنامہ کانپور پولیس کا آئے دن سرکھیوں میں بنے رہنا عادت سے ہو گئی ہے کانپور پولیس کی تو ایک بار پھر سے جہاں عام جنتہ کو کتنی ہی سرکشہ دے پاتے ہوں گے جب یہ دروگا خود کے ہی منشی پر ریبولور تان دیں تو یہ کس طرح کا پولیسیہ کاروائی ہے کس طریقے کا روائیہ ہے خود آپ تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں دیش میں اب بڑی سنکھیا میں جانلیوہ کورونا وائرس کے نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے بیالیس ہزار چھہ سو اٹھارہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں تین سو تیس لوگوں کی موت ہو گئی سواست منترالے کی اور سے جاری تازہ آکڑوں کے مطابق دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھتیس ہزار تین سو پچیاشی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جس کے بعد ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر اب تین کروڑ اکیس لاکھ ہو گئی ہے وہیں اب ایکٹیو کیس بڑھ کر چار لاکھ پانچ ہزار چھہ سو اکیاسی ہو گئے ہیں آنکڑوں کے مطابق دیش میں کورونا کے اب تک تین کروڑ انتیس لاکھ پیتالیس ہزار نو سو سات کے سامنے آ چکے ہیں جن میں سے اب تک چار لاکھ چالیس ہزار دو سو پچیس لوگوں کی موت ہو چکے ہیں بتا دیں کہ دیش کے سبھی راجیوں کی تلنا میں دکشن راجے کیرل میں کورونا کے سب سے زیادہ ماملے درچ کے جا رہے ہیں کیرل میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس کے انتیس ہزار تین سو بائیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں بائیس ہزار نو سو ارتیس مریض کورونا سے ٹھیک ہوئے ہیں اور ایک سو اکتیس موتے ہوئے ہیں راج میں سکریہ ماملوں کی کل سکیا اب دو لاکھ چالیس ہزار چار سو سیتیس ہو گئی ہے خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وینے اگروال صاحب جڑ چکے ہیں پورو ادھیاکش ہیں آئے میں کے سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے نیوز ورلڈ انڈیا میں سر یہ ایک بار پھر سے جس طریقے سے ماملے جو ہیں دکشڑ کی بات کرو ساؤت سے جو ایک دم کیرل سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا یہ آہٹ ہے تیسری لہر کی دیکھیں پچھلے کافی سمجھ سے اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل دیش میں جو نمبر اف کیسز ہیں وہ چالیس ہزار کے آس پاس اور پینٹالیس ہزار کے قریب چلے ہیں ابھی ریسنٹلی تھوڑے سے اس میں سے بڑے بھی ہیں کیسز یہ سائن تو اچھا نہیں ہے اور ساتھ کر کیرلہ سے جہاں پہ تیس ہزار اور پینٹس ہزار تک کیسز گئے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے only ایک ray of hope یہ ہے کہ کیرلہ کا جو public health system ہے وہ کافی صدر ہے اور اچھا ہے اور کیونکہ وہ system اچھا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نمبر اف ڈیٹس بھی جو ہیں وہ بہت پم ہے comparatively as other states کے دوارہ ہیں لیکن ہاں یہ جرور ہے کہ اگر ہم لوگ vaccination نہیں لگائیں گے اور جس طریقے سے سارا economy کھل گئی ہے اور جس حساب سے سارے markets کھل گئے ہیں schools بھی ہم کھول لیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں active precautions لینا بہت ضروری ہے اور جب تک وہ precautions نہیں لیں گے تو کوئی بھی infection کسی بھی state میں بڑھ رہا ہے تو اس کا naturally ایک state سے دوسری state جیسے کیرلہ کے تو لگ بر کیرلہ کے واسی جو ہیں وہ لگ بر ہر ہر سٹیٹ میں ہے ٹیکنیکل سٹاپ ہے چاہے کلائریکل سٹاپ ہے چاہے ایڈمیسٹریٹیو پوسٹ پہ ہیں نرسنگ سٹاپ ہے تو وہ سب جگہ کرتے ہیں تو naturally they'll be carrying those infections around there تو سرکار کو اور سنٹرل گورنمنٹ کو بھی کیرلہ اسٹیٹ کو پوری مدد کرنی چاہیے اور ان کو بھی پورے steps لینے چاہیے مجھے پورا وشواس ہے کہ جس طریقے سے آج کے دن اگر ہم کہتے ہیں لگ بگ لگ بگ 67 کروڑ کے قریب ہمارے ہاں almost vaccinations لگ چکے ہیں اگر وہ numbers ہم دیکھتے ہیں تو وہ numbers بڑے positive ہیں اور اگر اس طریقے سے vaccination drive چلا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں third wave کے اگر آئے گی بھی کچھ cases بڑھیں گے تو وہ mild to moderate ہوں گے severe cases نہیں ہوں گے جیتے کہ second wave میں رہے ہیں دوسرا confusion جو اس سمیں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمیں as such جب موسم change ہوتا ہے سب ہر پرکار کے viral fever بھی آتے ہیں پینک بھی ہے وہ viral fever جیسے چاہیں وہ viral fever پر سے ہے اب کچھ cases کل دلی میں ایک ایچ ون ون کا بھی case swine flu کا بھی پایا گیا ہے sky fight کے water bond diseases sky fight بغیرہ کے cases بھی آ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا جتل ہو جاتا ہے اس کو identify کرنا manage کرنا تو میری تو آپ کے مادیم سے پبلک کو یہی صلاح ہے کہ وہ پوری precautions لے اور اپنے ایک دم امیجیٹ بھی ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کومنٹ اور چاہوں گا اس بات پر کی کیرلا میں جس طریقے سے معاملے بڑھتے ہو نظر آ رہے ہیں ویسے ہی ویسٹ کی بات کروں امریکہ کی بات کر رہا ہوں وہاں پر بھی معاملے جو ہے وہ لگاتار بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو ایسے میں اتر پردیش راج کی بات کروں یا پھر مدی پردیش کی بات کروں اتراخند کی بات کروں راجستان کی بات کروں یہاں کے لوگوں کو کسی طریقے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں دیکھیں یہ کہنا بڑا کٹھینے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دیش کے کسی بھی کونے میں کیسز کا بڑھنا اگر پچھلی بار آپ نے دیکھا وہ مہاراستہ سے شروع ہوا تھا اور مہاراستہ کے کیسز دیرے دیرے ایکسپونینچلی سارے ساری کنٹری میں فیل گئے تھے تو اس لیے درنے کی ضرورت تو ہے اور ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کورونا ہٹ گیا تو ماسک نہیں پہنے سوشل دسٹنسنگ نہیں کریں یا اپنے سارے پبلک فنکشن میں جائیں اور اس چیز کو تھوڑا ایوائید درنا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگروال صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کورونا سے تو جنگ ہے وہ زوروں پر ہے ویکسینیشن کافی تیجی سے کیا جا رہا ہے لیکن کورونا بھی پوری طریقے سے گیا نہیں ہے اور پوری طریقے سے بھارت کے لوگوں نے ہرڈ ایمینٹی کو ایکوائر نہیں کیا گیا ہے تو پریونشن کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو فلالکلیس بولٹین میں اتنا ہی باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ بنے رہے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ دھنے باگ